پاکستان سوپر لیگ نائن تھے ڈیشن کی ڈرافٹنگ کی تقریب آج ہو رہی ہے آل آئیز آن ڈرافٹنگ پیجز کے کیا ہو رہا ہے کون کس ٹیم میں جا رہا ہے کون سی ٹیم میں سے پہلے کچھ ریٹینشن سامنے آئی تھی کچھ لوگ حیران ہوئے تھے کچھ پریشان بھی ہوئے تھے خیر جناب بائیس ممالک کے چار سو پچاسی غیر ملکی کھلاری اس کا حصہ ہیں پلاتینم کیٹیگری ہے چھالیس اس کے علاوہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں غیر ملکی کھلاریوں نے ریجسٹریشن بھی کروائی ہے اور دیکھنا یہ کہ پی ایس ایل نائن کے لیے سب سے زیادہ جو کھلاری ہیں وہ انگلینڈ کے ہیں ان میں سے یا پھر ویسٹر ڈیس کے 58 اور شری لنکا کے 40 افغانستان اور ساؤتھ ایفریقہ کے 30-30 کھلاریوں میں سے کونسا ایسا کھلاری ہے جو سامنے آتا ہے ویسے بنگلہ دیش کی بھی 21 کھلاری ہے نیزیلینڈ کے 18 ہیں آسٹریلیا کے 16 ہیں زمبابی کے 11 ہیں اور آئیلنڈ کے 9 کھلاری بھی اس ریجسٹریشن میں شامل ہیں پی ایس ایل نائن کے لیے پلاتینم کیٹیگری کے کھلاریوں میں فخر سمان سمیت کئی کھلاری شامل ہیں جس میں آندری فلیچر ہیں ایجلیو میتھیوز ہیں اس کے علاوہ ایشٹن بینڈکٹ ہیں اور راجہ پکسا ہیں کارلوس ہیں بریتویٹ ہیں ڈیویڈ میلی ہیں ڈیویڈ میلان ہیں داسن شناکہ ہیں یہ پلاتینم کیٹیگری میں شامل ہیں کیا ان پلیئرز میں سے کوئی کھلاری پیک اتر فخر زمان بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے کیونکہ وہ فارم میں واپس آ چکے ہیں لیکن ان کی جو ہوم ٹیم ہیں انہوں نے ان کو ریلیس کیا ہے سو فخر ایک میچ وننگ پلیئر ہو سکتے ہیں لیکن کس کی جانب جاتے ہیں اسے کوسٹن یہ دپین کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈر نائنٹین کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان کی مسلسل تیسری فتح حاصل کی آخری گروپ میچ میں ہمیں آپ کو صبح بھی بتایا تھا کہ افغانستان کو بہت سانی ہر آ کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اس میچ کے حوالے سے انڈر نائنٹین ٹیم کی جو اچھی پرفارمنس ہے انہوں نے کنزیکٹیو یہ تیسرا میچ جیتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں اس کے لیے سید محمد عویس ہمارے سے موجود ہے ان کو ہم خوش آمجید کہتے ہیں عویس تینکیو بیری مچ گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی بالکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے عویس آپ تیار ہیں ڈرافٹ کے لیے پی ایس ایل کے لیے جن پلیئرز کا ہم بتا رہے ہیں اور فخر زمان کو لے کے ہم تھوڑے حیران بھی تھے کیونکہ ایز امران چٹکی اس کے لیے پیئی ایس ایل کے لیے پیئی ایس ایل کےweise چکیتے ہیں لیکن جتنا بزیس کیسول کرکٹ کا ہے جتنی لیگز ہو رہی ہیں پاکستان سپر لیگ کرانا میں کہتا ہوں ایک بڑا چیلنجنگ پوزیشن ہوتی ہے اور الحمدللہ نوہ ایڈیشن ہے مجھے یاد ہے کہ جب پہلا ایڈیشن کھیلا گیا تھا میں بھی ان میں سے ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں آگے چلے گی نہیں چلے گی پاکستان میں ہوتی نہیں ہے پاکستان میں کیسے آگے لے کے چلیں گے پلان کیا ہے اس کا لیکن کہتے ہیں چیز کو ٹائم لگتا ہے لیکن آج نوہ ایڈیشن ہے پول آف کرکٹرز بڑا ہو رہا جیسے فقر زمان کی آپ نے بات کی کہ وہ بڑے سوقت ایکسائیٹمنٹ میں ہیں کہ ان کو کون پک کرے گا کیونکہ وہ اس وقت ریلیس کر دی گئے لاہور کلندر سے نسیم شاہ کو دیکھیں ان کی خائپ بنیویت اسلام باد انیٹیٹ کی پتہ لگتا ہے کتنے ڈینامک پلیئر ہیں پھر پاکستان سوپر لیگ کا کل وہ جو کٹ آپ کو پتہ جو ایک انویل کرنے کا جو پروسس ہے وہ پاکستان سوپر لیگ نے سٹارٹ کیا تھا لیگز کے اندر کہ وہ پر ایک پورا ایک سیگمنٹ سا بنا دیا تھا ان لوگوں نے جس طریقے میں اس کو مارکٹائز کیا جاتا ہے تو چیز ہے لیکن عمران بھے تو اسلام باد انیٹیٹ کی ہیں مجھے پتہ لیکن خواہش ہے اس طفحہ آپ کے یہ جو لہور کلندر والا جو ماملو اس کو توڑا جائے سپننگ سٹریک ہوئے تھا آرے آپ تیمز ہو دیکھیں نا آن پر کتنی سٹرانگ ٹیم لگ رہی ہیں ہمیں اسلام باد انیٹیٹ کی آمین اماد ان نسیم بہت اچھا ایڈیشن ہے دونوں میچ مینرز ہیں اگر وہ اچھا کرتے ہیں اور پھر اوپر بیٹنگ لائن اپ پورا اسلام باد انیٹیٹ کی کمپوزیشن پچھلی دو لیگز کی نسبت بہت اچھی ہوگی ہے یہ تو مانے نا آپ لیکن عمران بھے ایک چیز ہے کہ اگر میں اسلام باد انیٹیٹ کی بات کروں تو تو توسیلی تنگ ٹانگ بڑا تکڑا وہاں پر بیٹھا ہوگا ہے جس طریقے سے وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں لیکن ایک چیلنجنگ پوزیشن اس وقت میرے لیے وہ یہ ہے ایسا کرکٹ فین ایسا کرکٹر کے اگر اب نسیم شاہ کی بات میں کروں ہیسا بگ تنگ ہیسا وائل کارٹ میں کہتا ہوں انٹری اسلام باد انیٹیٹ کے لیے سب کی نظریہ ان کے اوپر ہوں گی لیکن اسلام باد انیٹیٹ کی جو منیجمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرتی ہے کیونکہ وہ آرہے ہیں ریہاب کے پات وہ آرہے ہیں انجری کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ آپ کا ورلڈ کپ بھی ہے آپ کی انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی ہے تو آپ کو پرکٹس بھی کہیں نہیں کہیں چاہیی ہوتی ہے واپس اپنا فارم میں آنے کے لیے پرکٹس آپ کو ضروری ہے لیکن دوسرے انٹرگر آپ دیکھیں تو اس جیسے باولر کو پھر آپ بڑا کیفلی یوز کرتے ہو لیک کے اندر کے یار کہیں اپنے خواستہ واپس نہ اس کو شہداب خان پر بھروسہ نہیں ہے شہداب پر بھروسہ ہمیں دیکھیں یہ بڑے کیمسٹری بڑی کلاسیکل ہوگی آپ کو بہتا ہے کہ شہداب خان رماد حسین نہیں کی ٹیم میں موجود ہیں سرے جلدی سے ہم ذرا ڈرافٹنگ کی طرف آتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں جی آپ کی آج کس پلیئر کو جاتا دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر پشلی دفعہ اور ہر انفیکٹ ایڈیشن کی جو ٹیم کراچی کنگز ہے جس کو بڑا بڑا سٹرانگلی ایک فتح چاہیے اسی طرح کوئیٹا بھی پشلی دفعہ کچھ اچھا پرفارم نہیں کر سکا تھا لیکن سرفراز فلائف ٹائم ان کے ساتھ ہیں تو آپ ان دو ٹیمز کا بالخصوص اور باقی ٹیمز بالعموم کون سی پک زیادہ امپریسیو ہو سکتی ہے کیا کچھ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے ہمارے لئے سرپرائز پیکجز تو آبیسلی تھوڑی دیر میں آپ کو پتا لگ جائے گا کتنے سرپرائز پیکجز ہیں آنفورچنلی ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہے سکتا ہے ٹی وی پہ لیکن ایک چیز ہے کہ کوئیٹا گلائیڈیڈیڈس کی بات کروں تو زیادہ تر آپ کو پتا ہے سکتا ہے سکتا ہے ٹویٹر پہ بھی دیکھیں تو زیادہ ہیٹڈ اپ احمد شہزاد والا معاملہ ہے کیونکہ اس طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اگر میں پکس کی بات کروں تو کوئیٹا واہی ٹیم ہے جو کہ ان کو پک کر سکتی ہے جو مجھے شاید لگ رہا ہے کہ زیادہ ٹیم اس کے علاوہ شاید ان کو نہ پک کرنے جائیں گے کیونکہ پاس اوپنر سلوٹ موجود ہے تو کوئیٹا جو انسی ہے وہ پک کر سکتی ہے یہاں پر فخر سمان کے اگر میں بات کروں تو میں ایک سائٹڈ ہوں گا کہ اگر فخر کو تو اگر پشاور تو نہیں کوئیٹا کا مسکم اگر پک کر لیتی ہے تو وہ بڑا ایک ٹرم کارڈ ہو سکتا ہے یہاں پر پاکستان سپر لیگ کے اندر لیکن ایک اچھی چیز جو مجھے لگی اس دفعہ کوئیٹا گلائیٹرز کی جو ایڈیشن واتسن کی ہے ایسا ہیڈ کوچ وہ بڑا کاؤنٹ کرے گا آپ کو بتا ہے وہ ایک بیسٹ آل راؤنڈرز in the world اور جس طریقے سے وہ ایک فلائی بانسی لے کے آتے ہیں اور خاص کر کے جب آسٹریلیا نے ایک ایسا ڈینامک رکیٹر آپ کے اپنا ڈگاؤٹ کے اندر موجود ہو تو وہ ڈیفرنٹ ایک محول پیدا کرتا ہے ٹیم کا تو دیکھنے والی بات ہے وہ کس طریقے سے اس طرح اس کو لیڈ کرتے ہیں کراچی کنگز ہمیشہ تو بات ہوتی کہ کراچی دھاڑے گا لیکن آہ دونہو کب دھاڑے گا کب دھاڑے گا ہم بھی یہی سوچتے ہیں دھاڑے گا کراچی نے کسی پلیر کو ریلیز کیا وہ دوسری ٹی میں جاگر وہ پھینٹا لگاتا ہے آہ مرکی بیسے یہ تو پی ازلڈراب کی بات ہوگی تو کہ آج ہوگا اس کے بعد پر ہماری کار بہتر طور پر زیادہ پروڈکٹیو دسکشن ہو سکتی ہے اس کو لے کے زیادہ ڈرنائنٹین پر آتے ہیں جو بہت اچھا پر فورم کری ہے باک ٹو باک وین ان کی بڑی اچھی ہے اب افغانستان کو بھی آر آیا اور اب ایتی عریف انڈیا کو آر آیا تو اب آپ فور میں دیکھ رہے ہیں انڈرنائنٹین ٹیم کو اور اس جیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی دیکھیں ارملا بہت امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے پاکستان انڈرنائنٹین نے اپنا گیر اپ ہوئی ہے یہاں پر مجھے یاد ہے کہ لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان جونئر لیگ ہو کہ جی کیوں ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے تو کیا کرے ہوگے تو وہ پرڈکٹ آپ کو نظر آرہی ہے پی جیل کی ہے ساری پرڈکٹ اگر آپ پوری ٹیم سے کمپیر کر کے دیکھیں تو پی جیل کے لڑکی کھیل رہے ہیں خاص کر کے زیشان جو فاس ٹال فاس بولر ہیں سکس پوائنٹ ان کا ہائٹ ہے ان کا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان کا پوری دنیا کے اندر وہ بڑا شوکس لگا ہے کہ انڈر ستنہ سال کی عمر میں وان فورٹی فائی کلک کو ٹچ کر رہے ہیں تو ایس آگے وہ گراس اپنا جیسے وہ کرتے ہیں ان کا عویس کی کرکٹ اور بہتر ہوتی جائے گی پروسپیکٹ ہے لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے نا دیکھیں پرفارمنس اپنی جگہ جو میرے لیے شاید آپ دونوں بھی سی سی اگری کریں گے جو انڈر نائنٹین اور جو پاکستان ٹیم ہے اس کے جو بیچ میں گیپ ہے وہ کنفل کرے گا ہمارے لڑکے اتنے تگڑے ہوتے ہیں انڈر نائنٹین کے اندر میں نسیم شاہ کا انٹرویو سن رہا تھا جب وہ لڑکوں کو اپنے اپریشیٹ کر رہے تھے انڈر نائنٹین فاس بولر کو کہہ رہے تھے کہ جو میں انڈر نائنٹین کھیل رہا تھا تو مجھ سے بھی تگڑے لڑکے تھے میں کہتا تھا یہ پاکستان کھیل جائے گا لیکن وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے ہیں چاہے فٹنس لیول کی ویسے گم ہو جاتے ہیں ہم یا دوسرے حاملات ہیں تو بچارے اوپر نہیں آسکتے تو جو گیپ ہے اس کو فل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار قائدیازم ٹرافی کھیلو فور ڈے کھیلو امپورٹنٹ ہے لیکن بھائی پاکستان شاہین نہیں ہے پاکستان یہ کتنا امپورٹنٹ ہے شاید لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی وہاں سے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے پلیئر کے انڈر نائنٹین کے بعد اس گیپ کو فل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ لڑکے تگڑے ہیں فیوچر ہیں آپ کا اگر فانس کولر کی بات کروں اس پر بار بار لوگ بات کر رہے ہیں اس کے ایکشن پر کہ تھوڑا بہت مجھے بتا ہے انجری پرونو ایکشن ہوتا ہے لیکن یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو انسی اے میں لے کے ہیں ان کو ٹرین کریں پاکستان ٹیم کے لیے ٹرین کریں ان کو لانگو فارمیٹ کے لیے کریں تب جب پلیئر بانتا ہے گاب فل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے اوکے سرے دوسری جانے تھوڑا پرت بھی چلتے ہیں آسٹریلیا کے موسم کی بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑا ہم کیمرہ کے اندر مایوس ہوئے تھے پاکستان کل اپنے ٹیسٹ کبھی باقاعدہ آغاز کر رہا ہے ساجد بھی پہنچوکے ابراہر کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے ماچ کو ایک چیز تو امران میں مجھے اچھی لگی کہ کام از کام کوئی تو پاکستانی جو پلیئر ہے خاص کر کے آسٹریلیا کی سرزمین پر آنکھوں میں آنکھے ڈال کے تو بات کر رہا ہے کہ با جن کس طرح کی پکٹ آپ نے بنائی تھی ایک بات ہے میں نے کبھی آسٹریلیا میں دیکھا نہیں کہ وہ آپ کو بڑی ہلکی وکٹ کے پر پریکٹس ماچز بھی کھلایا جائیں وہ اچھی سائٹ تھی جو کھیل رہی تھی آپ کا پتہ ہے ان کے جو دو اپنس ہیں وہ لڑکے ہیں جو ڈیویڈ وارنر کو ریپلیس کرنے پیٹھے ہیں کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو آبیسٹی وہ ٹیم کے اندر انکلوڈ ہوں گے اگر بات کریں تو یہ وہ سٹیڈی میں ماچ نہیں ہو رہا جو کہ one of the best دنیا کے تیسرین وکٹس میں جانی جاتی بھی یہ نیا بیل سٹیڈی میں کیوریٹر کا بیان یہ تھا کہ جی ٹل ہلپ تھا فاس پولرز این پاتس پین بہت لیکن اگر اس کی وکٹ کی جو پکچر آ رہی ہے تو داٹ وینز اٹس باؤنس ان پیس ان اٹ اور کوکوبورہ ہمیشہ تنگ کرتا ہے پاکستانی ہو جو بھی ایشن سائرڈ وہاں پر کھیلے اس کو کتنا کرتی ہے باؤنسی ٹریک جو انس ہے لیکن ہمیشہ جو اگر آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی آپ نے ٹیم کو دیکھا وہ کھیلتے ہیں وہ ایک مائنڈ سیٹ سے اگر آپ کھیلو اگریسیف تو وہ آپ کو وہ پراپر طریقے سے پھر آپ اگریسیف گرہتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ یہاں پر شیلو میں جانے کی کوشش کرو تو آسٹریلیا اتنی تگڑی سائیڈ ہے کہ وہ آپ کو ٹف ٹائم دے گی منٹلی آپ کے ساتھ وہ کھیلیں گے تو آپ کے پلیئرز کو کم از کم جو آپ کے اوپنرز ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ رنہ بال پیانا چاہے گا سپیشلی امام الحق مجھے پتا ہے اس وقت آپ کی حسیبی نکل دیو گی امام کا نام سنگے لیکن امام الحق کو جانس ہے نا سپیشلی ان کو ذرا پرفارم کرنا پڑے گا کیونکہ he's a guy میں خود بھی چاہتا ہوں کہ فارم میں ہے کیونکہ اگر وہ خدا نہ خاصتہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں عبداللہ شفیق اور شان مسود پر پریشر آئے گا شان اچھی نک میں نظر آئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا 200 سکور بھی کیا لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں یہ تین ٹیسٹ میچ سیریز ہیں خدا کا واسطہ ایک ٹیسٹ میچ ہے ایک ایننگز پر ان کا ہنیمون ٹور ہے تو انہیں دیفنیٹلی اچھا کھیلنا چاہیے یادگار ہو جائے گا نا ہنیمون ٹریپ تو ہنیمون ٹریپ تو اپنی جگہ لیکن کسی کو بکرا نہ بنا دیں کپتان بیچارے کو پکڑ کے ٹائم تھوڑا سا دیں تین ٹیسٹ میچ سیریز آسان نہیں ہوگی لیکن پاکستان نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے جو ہمارا یہ ہمیشہ مشکلات ہماری رہی ہیں کہ تیسری چوتین اس کے اندر پاکستان فالٹر کل جاتی ہے پریشر اگدام لینے لگ پڑتے ہیں آپ نے پانچ دن کھیلنا ہے آپ نے دو دن نہیں کھیلنا آپ نے پکڑا کھیلنا چھیک ہو گیا سید محمد عویر سمارست موجود تھے کرکٹ کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو ابھی جاری ہے